جسٹس پاکستان سے چیف الیکشن کمیشنر کی اہم ملاقات ہوئی ہے چیف الیکشن کمیشنر نے انتخابی صورتحال سے متعلق ججز کو آگاہ کیا عام انتخابات کیس آج ہی ہنگامی بنیادوں پر سماعت کے لیے مقرر کیا جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کیس کی سماعت کے لیے آج ہی بینچ تشکیل دیے جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق 8 فروری 2024 کو انتخابات 54 روز میں قبل الیکشن شیڈول جاری ہونا تھا جبکہ الیکشن کمیشن کو 8 فروری کو الیکشن کروانی کی تاریخ دی گئی تھی گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے آروز اور ڈی آروز کی تربیت روک دی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے ہائی کورٹس کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا بھی امکان ہے جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن لہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرے گا اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اپیل آنے پر ہی بینچ تشکیل دیے جانے کا امکان ہے بتاتے چلیں آپ کو چیف جسٹس پاکستان سے چیف الیکشن کمیشنر کی اہم ملاقات چیف الیکشن کمیشنر نے انتخابی صورتحال سے متعلق ججز کو آگاہ کیا عام انتخابات کیس آج ہی ہنگامی بنیادوں پر سماعت کے لیے مقرر کیا جانے کا امکان ہے تفصیلات جان لیتے ہیں نصار عابد سے نصار بتائیے کا کیا تفصیلات ہے جی چیف جسٹس پاکستان کازی فائز عیسیٰ کی چیف الیکشن کمیشنر چیف جسٹس الیکشن کمیشنر جو سکندر سلطان راجہ ہے ان سے جو اہم ملاقات ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے ملاقات میں ٹارنی جنرل منصور عثمان موجود ہیں جسٹس سردار تارک مصورد اور جسٹس اجازل احسن جو ہے وہ بھی اس وقت ملاقات میں موجود ہے یہ جو ملاقات ہے یہ تقریباً جو ہے وہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک جاری ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ آج سپریم کورٹ پہنچے اور چیف جسٹس پاکستان سے انہوں نے ملاقات کی اچانک ان کی جو ہے وہ آمد سپریم کورٹ میں ہوئی اور اٹارنی جنرل پاکستان بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی یہاں پر آئے جبکہ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ جو دو سینئر ججیز ہیں جسٹس سردار تارک مصورد جو ہے اور دیگر جو دو سینئر ججیز ہیں وہ اس وقت جو ہے اس میٹنگ میں اہم میٹنگ میں جو ہے وہ شامل شامل ہے ذرائے نے یہ تصدیق کی تھی کہ یہ جو ملاقات تھی یہ چیف جسٹس پاکستان کی دعوت جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کی دعوت پر جو ہے وہ یہاں پر بلائی گئی کل سے جو چیم گوئیاں کی جا رہی تھی کہ شاید لاہور آئی کورٹ سے جو اعماد سامنے ہے اس کے بعد الیکشن کمیشر جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا لیکن بعضابطہ طور پر کسی طرح کی کوئی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر نہیں کی جا سکی تھی اس کے بعد جو ہے وہ آٹھ فروری سے متعلق جو واضح اعماد تھے سپریم کورٹ کے کہ جو یہ ایک الیکشن ہے یہ آٹھ فروری سے نہ آگے ہوں گے نہ پیچھے ہوں گے اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ بھی زیر بحث آیا کہ جو فنڈز ہیں وہ جاری ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں اسی طرح جو آروز کا معاملہ تھا جس میں جو ہے وہ لاہور آئی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے حوالے سے بھی جو تمام تر تفصیلات تھیں وہ تمام جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے لیے الیکشن چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ چیف جس پاکستان کے پاس پہنچے ہیں ابھی جو تازہ ترین جو صورتحال ہے اس میں لاہور آئی کورٹ کے جانب سے جو ریٹرننگ افسرات کی تائیناتی قرار دینے کا جو معاملہ تھا اس میں چیف الیکشن کمیشنر سینئر ترین جس سے اس وقت جو ملاقات ہے چیف جسس کی وہ جاری ہے چیف الیکشن کمیشنر انتخابی صورتحال جو ہے اس سے بھی آگاہ کیا ہے ذرائع کے مطابق جو سپریم کورٹ کی جانب سے انتخابات سے متعلق آج جو اہم فیصلہ ہے اب وہ بھی متوقع ہونے جارہا ہے سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو مشاورت جاری ہے ذرائع کے مطابق ججز کے اجلاس کے بعد کسی بھی وقت جو عدالت ہے وہ لگائے جانے کا امکان ہے عام انتخابات جو آٹھ فروری کو ہونے ہیں تو الیکشن کمیشن کو آج یا کل الیکشن جو شیڈول ہے وہ بھی جاری کرنا ہوگا